سعید غنی صاحب بابا شکریہ آج کی اس قرآداد کی بھی میں اتنی اہمیت سمجھتا ہوں جتنا کل کا جو ریفرنس سپریم کول کے سامنے پیش ہوا تھا اس کی جتنی اہمیت تھی سر یہاں جو بنیادی چیز اس قرآداد میں ہے وہ ایک یہ مطالبہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے موزز ججی صاحبان نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا قانون میں آئین میں راستہ موجود نہیں ہے جس سے وہ شہید ذوکار علی بھٹو کو جو سزا دی گئی تھی اس کو وہ ختم کر سکے میں صرف وکیل نہیں ہوں لیکن ایک بنیادی چیز ہے جو میں نے سنی ہے ہر جگہ کہ قانون کا ایک بنیادی اصولی اور عدالتوں میں جب فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز مدنظر رکھی جاتی ہے کہ سو گنے گار چھوٹ جائیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے اس میں بے گناہی کی جو اہمیت ہے وہ اتنی ہے کہ اگر ہم سو بے گناہوں کو سزا نہیں دے سکتے ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جرم نہیں ہے گناہ نہیں ہے غلطی نہیں ہے لیکن اگر ایک گنے گار کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑا غلطی اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہیں یہ ذوکار علی بھٹو شہید کے حوالے سے یہ پینتالیس سال کے بعد بلے ایک عدالت میں کہہ دیا ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ہر بادشعور آدمی یہ مانتا تھا یہ جانتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ ذوکار علی بھٹو بے قصو ہے اس دنیا میں جتنے لوگ عدالتوں کے ٹرائلز کو فولو کرتے رہے بڑے بڑے ججز نے بڑے بڑے وکلہ نے کتابیں لکھی ہیں پاکستانیوں نے نہیں دنیا سے بہار بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بھٹو شہید کے ٹرائل کے اوپر انہوں نے یہ کہا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مرڈر کا ٹرائل نہیں تھا یہ ٹرائل کا مرڈر تھا جو ذوکار علی بھٹو کا کیس چلا آج ایک بات ہمیں کہنی چاہیے ہم ٹھیک عدالتوں پر سوال اٹھا رہے ہیں یہ تنہی عرصے بات کیوں با لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ نو جج صاحبان لائے کے تحسین ہیں کہ انہوں نے کم از کم جب ان کے سامنے وہ ریفرنس گیا پہلی بات تو قاضی فائزیسہ صاحب قابل تحسین ہیں لائے کے تحسین ہیں کہ انہوں نے گیارہ سال پہلے جو ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا کسی جیس جسٹس میں اخلاقی جرت بھی نہیں ہوئی کہ اس ریفرنس کی ہیرنگ کرتے اس کو سنتے اور عدالت سے جو صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل کے تحت ایک رائے طلب کی اس رائے کا جواب دیتے کسی نے نہیں دیا لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کو سنا اور ان کی تمام جو موزز نو ججز تھے انہوں نے اتفاق کے ساتھ ایک رائے دی کہ شہید ذوکار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا زیادتی تھی وہ فیر ٹرائل کا موقع ان کو نہیں ملا ہم یہاں بے شمار عدالتی فیصلے گنوا سکتے ہیں کوئی غلط فیصلہ عدالت کا کسی ایک شخص کی جان لیتا ہے جس سے اس کا گھر اس کا خاندان متاثر ہوتا ہے کوئی فیصلہ کسی ایسے شخص کی جان لے لیتا ہے جس سے پورا خاندان پورا کمبایا چلیں کچھ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں گے لیکن ذوکار علی بھٹو کا فیصلہ ان تمام فیصلوں سے بہت مختلف ہے تمام لوگوں کی جانیں عجیز ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے سزا موت تو دور کی بات ہے میں سزا کی بات کر رہا ہوں سزا نہیں ہونی چاہیے سزا موت تو بالکل ہی ہونی چاہیے لیکن ذوکار علی بھٹو کی سزا موت جو ہے وہ صرف ان کے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے خاندان کے لیے نہیں تھی لقصاندے اس کے جو اثرات تھے وہ اثرات آج تک پاکستان بگت رہے آج تک بگت رہے ہماری نسلیں بگت رہی ہیں اگر پاکستان کے موجودہ حالات کا تجزیہ کریں کہ ہم اس نیج پہ کیوں پہنچے ہیں جہاں مذہبی انتیاب اصندی عروض پر ہے عدم برداشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے سیاسی عدم برداشت کہاں پہ پہنچ گئی ہے ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے جمہوریت کے اندر جس طرح سیاسی جماعتوں کو کام کرنا چاہیے وہاں کہاں چلی گئی ہیں ہمارے وہ ادارے جن کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں بنتا ان کا کردار کتنا پڑ گیا ہے ذرا یہ تلاش تو کریں یہ پہر کام پر جاتے ہیں یہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے ہیں یہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی ہے میرا یہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان کی موجودہ حالت کا آغاز پانچ جولائے انیس سو ستتر سے ہوا تھا اگر پانچ جولائے انیس سو ستتر کا منوس دن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آتا تو آج پاکستان ان حالات میں نہیں ہوتا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے زلفقار علی بھٹو نے واپس نہیں آنا اس سے ہم زندہ نہیں کر سکتے نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے کیا رائے دی ہے لیکن تاریخ کو درست کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ماضی کی غلطیوں کو سمجھ لیں محسوس کر لیں آج جو نو ججز نے کہا ہے کاش وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس فیصلے کو بھی اوٹن کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں تو شاید آنے والی کو یہ عدالت کسی بے گناہ شخص کو اس طرح کی سزا دینے کی جرت نہیں کرے گی یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ ان کو قبروں سے نکال کر فانسیوں پر لٹکا ہو مرد تو پہلی ہی گئے ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے قبروں سے نکال کر فانسیوں پر لٹکائیں گے یہ ایک عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے زندہ لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے غلطیاں کی تھی جنہوں نے جرم کیا تھا جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو فانسیوں دی تھی ان کو عبرت کا نشان بنا ہوتا کہ زندہ لوگ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ کل ان کی لاشیں قبروں سے نکال کر چورہوں پر لٹکائیں جائیں ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے فرق پڑتا ہے میں تو کہتا ہوں اس قرآدار میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان ظالم ججوں کو ان کی لاشوں کو قبروں سے نکالو چورہوں پر لٹکا ہوتا کہ موجودہ ججوں کو یہ احساس ہو سکے کہ وہ کوئی بے اس طرح کا جرب نہ کرے اس طرح کا گناہ نہ کرے اس طرح کوئی قتل نہ کرے سر لوگوں کے شاید نہیں پتا ہوگا ظلفقار علی بھٹوں کے قتل کا فیصلہ اور انتقام خدا نے لیا ہے ہم سب نے مرنا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا ہوگا بعد میں لیکن کسی کو پتا ہے کہ مولی مشتاقہ کیا ہوا تھا سر میں نے تو زندگی میں نہیں سنا ایک تو چلو وہ معذور ہوا ہو تو اللہ ہم آپ کرے بہت لوگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا جنازہ جب گیا ہے اس کے جنازے کے اوپر شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا ہے اس کے جنازے میں شامل لوگ جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور اس میں شریک مجھے یاد نہیں ہے ایک یا دو فراد شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے وہ جنازہ سڑک پہ پڑھا رہا کئی گھنٹوں تک اس کے بچے آئے بعد میں انہوں نے آگ بھائی جلائی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا وہ ختم کر کے پھر خود اس کی لاش کو جا کر اٹھایا کبھی سنائے کسی نے کہ کسی کی جنازے کے اوپر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھائی زیاؤلک کی موت جو ہوئی کسی کی موت کیسے ہو جاتی وہ چھوڑ دیں ظلفکار علی بھٹو کو جب دفتنانے لے گئے تھے جناب ابھی ذکر ہوا کہ بی بی شہید کو اس کے بچوں کو اس کا دیدار نہیں کرنے دی آخری وہ تو چلیں ایک جبرتانہ عامر کا نہیں کرنے دیا زیاؤلک کا نصیب ہوا کسی کو اس کی شکل اس قابل نہیں چھوڑی کہ اس کے بچے دیکھ سکیں خدا کا نظام تھا چھوڑیں اس بات کو ظلفکار علی بھٹو کا جنازہ پڑھنے نہیں دیا گیا لوگوں کو چند درجن لوگوں نے جنازہ پڑھائے اور زیاؤلک کا جنازہ صدارت ہی اس کے اندر پڑھایا گیا اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے وہ تو پڑھا لیا نا سر وہ جنازہ ہو گیا اس جنازے کے بعد کیا ہوا اس کو دفن کیا تھا فیصل مسجد میں اسلام آباد کے اہم مرکس کے جگہ پر مجھے یہ بتائیں کہ آج اس کی برسی پر اس کے بچے بھی نہیں جاتے اس کی قبر پر اور جائیں دیکھیں گھڑی خدا بخش بھی لڑکان آگے گاؤں میں دفن ہوا تھا ظلفکار علی بھٹو ہر سال لاکھوں لوگ اس کی قبر پر جاتے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے سمجھنا چاہئے لوگوں کو کہ ایک شخص جس کو بے غنا قتل کیا اور یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہ پتہ نہیں بھٹو صاحب کے لیے کیا کیا کہتے ہیں سیر جان سب کو عزیز ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو اس کی جرت تو دیکھیں اس کو کہا گیا کہ جا کے نام پر معافی نہ ملک ہو کہ تمہیں معافی مل جائے گی میں نہیں کہتا ہوں سعید میدی ڈپٹی کمیشنر تھا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وہ کہتا ہے ٹی وی انٹرویویاں کے کہا اس نے کہ مجھے زیاؤلک نے کہا کہ یہ لے کر جاؤ عزیز ہوتی علی بھٹو سے اور یہ معافی نام اس میں دستاخت کر آکے لاؤ وہ گیا عزیز ہوتی علی بھٹو شہید کے پاس اور اس کو کہا کہ ہی سر آپ یہ سائن کر دیں آپ کی جان بچ جائے گی وہ نے کوپی لی اسے پڑھا اور اس سے پوچھا تم جانتے ہو میں کون ہوں اس نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر زیل فکار علی بھٹو ہیں تو کہا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے کہا جی سر آپ سرشاہ نواز بھٹو کے بیٹے ہیں انہیں کہا تمہیں بھیجا کس نے ہے اس نے کہا جی مجھے زیاؤلک نے بھیجا ہے جو صدر پاکستان ہے تو کہا تمہیں پتا ہے وہ کس کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ نہیں تو کہنے لگے کہ تم ایسے شخص کا ایک پیغام میرے پاس لے کر آئے ہو جس کو تم یہ نہیں جانتے کس کا بیٹا ہے اور تم لے کر میرے پاس آئے ہو جو سرشاہ نواز بھٹو کا بیٹا ہے میں تمہیں یہ سائن کر کے دوں تاکہ زیاؤلک پوری دنیا میں لے رہا تھا پھرے کہ شہید زلفکار علی بھٹو سرشاہ نواز بھٹو کا جو بیٹا ہے اس نے معافی ناما دیا ہے مجھے مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی سر یہ بات لوگوں کو پتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو نے کہا ان ریکوڈ کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی عامر کے ہاتھوں مر جاؤں اور وہ ہوا فوجی عامر کے ہاتھوں وہ قتل ہوا تاریخ میں آج بھی زندہ ہے یہ حمد یہ سیاسی سوجبوج یہ ویجن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے لوگ جب موت کی کال کوٹری میں ہوتے ہیں روتے ہیں آئیں بڑھتے ہیں زلفکار علی بھٹو میں کتاب لکھ رہا تھا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا اف فائم ایسیسینیٹڈ پڑھیں لوگ وہ کتاب کہ وہ شخص جو اپنی فانسی کا انتظار کر رہا تھا وہ کتاب میں کیا لکھ رہا تھا وہ آپ کو پاکستان کے حالات بتا رہا تھا وہ اپنی قتل کے بعد اس ملک میں کیا کیا کچھ ہونے والا تھا وہ بتا رہا تھا اور اگزیکلی وہی چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں جو وہ پہلے بتا کے کیا تھا یہ کوئی افثان بھی کسہ نہیں ہے شاید ہمارے تین چار بات جو نسل نے آئیں گی وہ سمجھیں گی کیونکہ افثانہ تھا میں نے بھٹو شہید کو نہیں دیکھا میں تو بہت چھوڑا تھا لیکن یہ جو میرے جذبات ہیں جو میرا لگاؤ ہے اور میں فقر ہے میں اپنے آپ کو بھٹوش کہتا ہوں یہ وہ ساری جو چیزیں پڑی ہیں جو سنی ہیں اس کے بعد جو ایک روانی ایک رشتہ اور تعلق جڑا ہے نا اس خاندان کے ساتھ اور بھٹو شہید کے ساتھ یہ اس کی بنا پر ہے یہ واقعی میں کسل لوگوں کہتا ہوں یہ جو بھٹو فیملی خاندان ہیں نا یہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں یہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں لوگ کہتے تھے شہید محترم آپ بہنے سے بھٹو جائے نا وزیراعظم بنے پاکستان ہیں میں کہتا تھا ہاں ہم بھی کسی کو کہتے ہیں وزیراعظم بن جاؤ یہاں سے گزرو یہاں سے بم باریں گے یہاں سے میزائل باریں گے یہاں سے گولیاں باریں گے تلواریں چلائیں گے بچ جاؤ گے تو جا کے وزیراعظم بن جا نا مجھے بتائیں کون بنے گا شہید محترم آپ بہنے سے بھٹو کو پتا تھا پتہ تھا کہ مجھ پہ حملہ ہوگا ساری زندگی وصیت نہیں لکھی جب یہاں ستائیس دسمبر کو بہترمہ آ رہی تھی اس سے پہلے وصیت لکھی اکٹوبر کو سوڑی اکٹوبر میں جب آ رہے اٹھار اکٹوبر کو آ رہی تھی اس سے پہلے وصیت لکھی پتہ تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں موروسی سیاست یار مجھے دکھاؤ ہے اس بھی موروسیت کہاں پر ہے جو پیپلس پارٹی کی قیدت کرتی ہے سر میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا ہوں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے بھی ہماری پارلیمنٹ سے بھی کہ جہاں سپریم کورٹ کے نو ججز نے ایک بہت تاریخ رکم کی ہے یہ بہت کم ہوتا ہے سر کہ اس جگہ بیٹھ کے ججز یہ بات کہیں یہ بات فیصلہ کریں کہ ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز نے ظلم کیا تھا اور ایک بے گناہ کو انہوں نے قدل کیا تھا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہید زرفکار علی بھٹو کو جب یہ تے ہو گیا ہے کہ فیر ٹرائل ان کے ساتھ نہیں ہوا انصاف ان کے ساتھ نہیں ہوا آئین اور قانون کے تحت جن کو موقع ملنا چاہیے وہ موقع ان کو نہیں ملا یہ سزا ختم کیے بغیر زرفکار علی بھٹو کو تاریخ میں انصاف نہیں مل سکتا ہے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ زرفکار علی بھٹو کی سزا کو ختم کیا جائے اور یہ بات بلکل ٹھیک گئی چیفنس صاحب نے بھی اس قرارداد کا حصہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے زرفکار علی بھٹو سے بڑا کوئی کردار آپ کو لذہ نہیں آتا جس نے قربان نہیں اپنی جان تو قربان کر دی یہ ایک میڈل بنانا چاہیے ایک نشان بنانا چاہیے اس ملک میں جمہوریت کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیئے اور صرف بہت ایسے ایسے سپائی ہیں جن کا لوگوں کو نام بھی نہیں پتا خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں بچے اجڑ گئے ہیں فیملیز تبا ہو گئی ہیں صرف اور صرف جمہوریت کے لیے ان لوگوں کو ہم ریکنائز کریں اور ان کو یہ عزاز دیں شید زلکار علی بھٹو کے نام سے کوئی میڈلن کو ملے تاکہ ہم پاکستان کی اس تاریخ میں جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے جیدوجہت کی ہے ان کو ریکنائز کر سکیں اور اس ملک میں جمہوریت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے جمہوری نظام کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو آپ کو جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کو کارکنوں کو لیڈیوز کو مشاہ کے ملی یاد اٹھا پڑے گا بہت شکریہ